جب میں غریب تھا نا تو کوئی میسیج نہیں کرتا تھا اب آٹھ نو سال کے بعد لوگوں کو شاید یار جان تم کیسے ہو پوپا اب شاید رشتے دار بن گیا جی اب میں نہیں کرتا جس بھی مولوی نے آج تک مجھ پر ویڈیو منائی ہے اس کے چینل پر جب یہ میں تمہیں گیرینٹی دیتا ہوں کہ میرے ویڈیوز کی جب تم نیل ہو ویوز چیک کرے آٹھ لاکھ ایک میلے نوگے اور اس کی جو فضول بکواس کرتا ہے اس کی کم سم افتی ہے یہ ایک ہے جو لوگوں کو بتا ہے چار شاہدیا کرو یہ کرو وہ کرو یہ جو فضول بکواس کرتا ہے ہمارے لوگ شراب پیس ہیں امریکہ لیکن جب چیکن ہو زبیحہ حلال ہے کیا نہیں شراب کے ساتھ زبیحہ حلال چیکن چاہیے یہ کیا فلوسوپی ہے اسپیشلی یہاں سے ڈرائیو کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں زمرود جا رہے ہیں زمرود جائیں گے ہلو بھائی ایم گوڈ امتیاز چانڈ ہے مصفیر یا جتا ہوں افغانستان ایم پرم پاکستان کاراج میشیو تینکیو سر بھائی آج والی دبائی کے شہزادوں والی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں میں اور شاہد انوار صاحب سے گفتگو ہوتی چلے گی آپ کا دروازہ کھلا ہے بھائی دیکھیں گاڑیاں بھی ایسی ہیں ایک جھڑکے میں دروازہ بھی ان کا بند نہیں ہوتا تو شاہد صاحب کہیں چل رہے ہیں ابھی ہم زمرود ریسٹرانٹ یہ آ رہے ہیں اچھا اور یہ سارا ادھر ہی سسٹم ہے یہ سارا سسٹم ہے بھائی یہ تو زبردست اچھا آپ کو لوگوں نے یہ تو نہیں پرابلم تو نہیں ہوگی کہ تنگ کریں آپ کو آ کے ایڈریس دیکھ کے نہیں نہیں کھر بھی ایک فیملی آئی تھی ہے اچھا جی تو آپ ان سے ملتے ہیں جی پرسنلی ویسے آوائیڈ نہیں کرتے کہ یار اتنا حجوم لگ جائے یا دسٹربنس ہو جائے آپ کی لائف کا دیکھتا ہوں نا کہ بندہ کون آیا ہے گھر فیملی کے ساتھ آگاتا ہے بچے ہوتے بیوی کے ساتھ آتے کیا امید آپ سے لگاتے ہیں یا صرف جسٹ ملنا ہوتا ہے یہ سب اپنی جو ہیں دکھ پریداستہ گربت پریشانی مورگیج میں پسک چکے ہلپ بھی مانگتے ہیں میں دیکھیں کہ بکاری لوگ نہیں پسند طریقہ بتا دیتا ہے تو آپ سے گھر سیکھنے آتے ہیں کہ ہمیں ادھر آئے ہیں نئے لوگ ہوتے ہیں یا پرانے لوگ پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف گھر سیکھنے آتے ہیں کہ شاید بھئی ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے امیر بنیں بڑی بات ہے یہ تو آپ پر ایک اچھا عقاز ہے کہ آپ کسی کو یہ اللہ یہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں تاکہ لوگ آگے جائیں شاید بھئی اس گاڑی کی خصوصیت پہلے تو بتائی دی لیکن آج چلا رہے ہیں تو اس کی کیا ہے بیسے دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی خصوصیں دیئے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی کمفٹیبل گاڑی ہے بادشاہو والی گاڑی ہے اور اس کی سیکیورٹی فیچرز بہت بڑے اچھے ہیں اچھا اس میں سیکیورٹی فیچرز کس قسم گئے ہیں مطلب کو لیجن ہے یا کچھ اور ہے اگر آپ ایکسیڈنٹ کر رہے ہو تو گاڑی خود بخود ایکسیڈنٹ آوائیڈ کرتی ہیں اچھا اگر لینڈ سے نکلتے ہو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا نہیں ہوگا گاڑی میں بہت اچھے فنکشن ہے بلیٹ پروف ہے یہ بلیٹ پروف گاڑی ہے یہ بلیٹ پروف گاڑی ہے اگر کوئی گولی مارے بہت سے مارتے نہیں بڑا ایسی ہے اللہ نہ کرے تو اس وقت میں دنیا کی سیف گاڑی میں بیٹھا ہوں یہ موڈیفیکیشن کے ساتھ بلیٹ پروف نہیں ہوئی یہ بن کے ہی بلیٹ پروف آتی اچھا تب ہی اس کی اتنی قیمت ہے ڈو لاکھ یا ڈھائی لاکھ پچھتارہ ڈھائی لاکھ پچھتارہ پونے تین لاکھ تک چلی جائے گیا اور کاغزاد بھائی کے نام پہ بلیٹ پروف گاڑی شیشہ دیکھیں یہ پریزیڈنٹ وغیرہ میں تو یوائی کے بادشاہ یہ ایران کے بادشاہ کیلئے بنی تھی پھر لوگ پرے بادشاہ گوڑے پہ چلتے تھے پھر بادشاہ جو ہے جی واگن آپ نے اس بادشاہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بس بادشاہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں دن فقیر سے بادشاہ بننے میں اور یہ ایریا شاہد سب مہنگا تو ضرور ہے لیکن رونک نہیں ہے تو آپ اتنا پیچھے آگے رہ رہے ہیں تو اس کی وجہ دیکھیں بات رونک کی نہیں ہے بات ہے سیفٹی کی سٹائرس کی پاس لوگ کیا رہتے ہیں آپ کو پتا ہے میرے پاس ہیسے لوگ ہیں جن کی گھر سات آٹھ دس ملین ڈالرز ورٹ ہیں یہ سارے جو ہے ہورس فارمز ہے سٹائرس ہے ان ایک الگ کلاس ہے صحیح اب اگر یہ گھر جو میں نے لیا ہے سات آٹھ سال کے بعد دیکھیں یہ آٹھ دس ملین بارہ ملین کا ہو جائے گا اچھا یہاں پر پراپرٹی لینا گریٹ فالز میں آئے مہنگی اور مہنگی ہو جائے گی نا آپ کو پھر یہ ملے گا بھی نہیں جو موقع ہے وہ آپ نے آویل کر دیا اور اس وجہ اور سیفٹی ہائی کلاس کی ہے کیونکہ یہاں پر سارے جنرلز رہتے ہیں سارا پولیٹیشن سب لوگ یہاں پر رہتے ہیں یہ گھوڑے شوڑے تو آپ بھی پالیں گے گھوڑے شوڑے یا ہیلیکاپڑی کافی اچھا اور یہاں جو موسٹلی فیمس لوگ ہیں ان سے کوئی اٹھنا بیٹھنا میں کسی سے نہیں ملتا اچھا 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 اور پاکستان بیجنے میں پھر پاکستان بیجنے میں پھر زیادہ خرچا جائے گا لیکن پاکستان میں گاڑی کوا پر روڈ سے نہیں تھی اس گاڑی کا کیا کرنا ہوں اب ہی سپیشلی آپ ہمارے کو کھانا کھلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اتنا ٹائم نکال گئے اور آپ گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں صرف کھاں یا فارق تھوڑا سا میں کام جو ہے صبح ختم کر دیتا ہوں جو اٹھ جاتا ہوں میں کام کو جو ہے اتنا زیادہ دیر تک نہیں رکھتا باقی رابطے وغیرہ موبائل پہ اب میں نے دیکھا ہواٹسو بھی بہت کم یوز کرتے ہیں میں نہیں یوز کرتا ہی میں نے دیکھے میں دو ہی بندوں سے دو ہی ہستیوں سے بات کرتا ہوں امی ابو سے باقی رشتہ داروں کو بلوک مارا ہے سب کو ابھی دیکھتے ہیں ابھی ابو نے کہا تھا کہ یہ گناہ ہے رشتے توڑنا نہیں چاہیے لیکن جب میں غریب تھا تو کوئی میسج نہیں کرتا اب آٹھ نو سال کے بعد لوگوں کو شاید یار جان تم کیسے ہو اب شاید رشتے دار بن گیا جی اب اب میں نہیں کرتا تو پھر انتقام نہیں لینا چاہیے اگر ٹھیک ہے انہوں نے جو ان کا ضرف تھا ضرف تھا اب آپ کا ضرف ہے نہیں دیکھے حساب برابر ہونا چاہیے میں انتقام نہیں لے رہا میں بس یہ کر رہا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ یہاں کے لیے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں بلا سکتا ہوں وہ بلا سکتا ہوں میں اپنی کمپنی پر جو ہے بلا سکتا ہوں میں نے ایک پاکستانی لڑکے کو انسٹرگرام پر میسج کیا تھا سٹائلس تھا میں یہاں پر ہائی برینڈ سالونز کا اونر ہوں میں میں یہاں پر ہائی برینڈ سالونز ہیں میں ویدنام سے سٹائلسٹ کو بلواتا ہوں موسٹلی چائنہ سے بلواتا ہوں تو میں نے اس پاکستانی کو دیکھا بڑا ہی اچھا سٹائلس تھا سوشل میٹیا پر بھی یہ فیمس تھا لیکن جب میں نے اسے بات کی شاہد انور نے تمہیں میسج کیا ہے تو جلدی مجھے میں نے اسے کہا کہ بھائی اپنے پاسپورٹ بیجو تاکہ میں اپنی مگریشن اٹرنی کو دوں تاکہ تمہارا مجھے تمہاری ضرورت ہے کہہ رہا تھا کہ سالون کا یہ پیچ سینڈ کرو یہ کرو میں نے سیدھا دبا کر رہا نخرے بڑی بات ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے شاہد انور نے تمہیں ریچ آٹ کیا ہے تم تو کچھ نہ سوچو سیدھا مجھے پیپرز دوتا کہ میں تمہارا ویزا آتا ہے اور اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ آپ کو ایک بندہ اگر نہ بھی ملے تو آپ کو پاسپورٹ کہاں جائے گا ٹیم مجھے نہیں میں نے کپی مانگی میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا جو سپانسر کر دیتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگا اس کا کام سوچا مگر یہ نخرے کر کے بھی اپنے نصیب کو آپ لات مارتے ہو تو یہ لوگ بھی نہ کریں اور اگر کوئی آپ کو تھوڑی سپورٹ کریں تو میرے خالے میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں اچھا کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ ویریفائیڈ آئی ڈی نہیں ہے یہاں پر ایسا ہے شاید کر نہیں سکتا دیکھو نا کچھ لوگوں یقین بھی نہیں آسکتا نہیں میرا سوشل میڈیا تو ویریفائیڈ ہے مجھے جب آپ نے میسیج کیا تھا تک ٹاک ویریفائیڈ نہیں بلک انسٹاگرام ہے یہ والے گھر بھی وہی اسی ایریا میں آ رہے ہیں ایسارہ گریٹ فال تو آپ گریٹ فال جاتے بھی ہیں یا صرف یہیں آپ اپنا ٹائم گھر پر میں نے دیکھا ہے گریٹ فال بسلی میں گھر پر رہتا ہوں اور شاید یہ جو ہلیکاپٹر لیں گے تو اس کو اڑانے کے ادھر ادھر بڑے اخراجات بھی ہوں گے اس کو کہاں بڑے لانگ روٹ پر کہاں لے گے جائیں اس کے کوئی اخراجات نہیں بس مجھے جو ہے اونلی گریٹ فال کے اوپر ہی جو ہے گریٹ فال ڈی سی ڈی فرن ڈگو پر یہ خطرناک شوک نہیں ہے نہیں خطرناک شوک نہیں کوئی میزک سے بھی لگاو ہے میں اریجیت سنگھ کو بہت زیادہ سمتا ہوں گنگناتے بھی ہیں کریں گے کچھ نہیں اب یہ اگر چھڑا موڈ ہو جائے آپ کا دوسری سائیڈ بھی لوگ لے میں زندگی میں اگر میں کسی انسان کو سنتا ہوں تو اریجیت سنگھ ہے اچھا تو اس کا کون سا گانا اچھا لگتا ہے میں اگر آپ میرے یوٹیوب پر جائے تو میں نے یوٹیوب پریمیم لیا ہے جو پندر ڈالر پر ڈی میں پہ کرتا پر منت پہ کرتا اس پر ایڈ نہیں آتا میرا سارا ایڈبم جو ہے اریجیت سنگھ سے بڑا پہ بڑا پہ یہاں پر گر دو ملین سے لے کے دس بارہ ملین تک جاتا ہے جو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا شاید بھائی سے اتنی باتیں ہو چکی ہیں میرے ذہن میں اور سوالات ہیں نہیں اب پتہ نہیں کون سا سٹی ہے جس میں آئے ہیں یہ گریٹ فالز ہے اور یہاں پر میں آپ کو لایا ہوں زمرود رسٹران ہمارے افغانستان کابلی پولاؤ کی لانیا اچھا اور آپ کا یہاں گہرے میں گہرا دوست امریکہ میں گہرے میں گہرا دوست آپ کا کوئی امریکہ میں ہے یا نہیں ہے میں دوست ہی کسی سے نہیں کرتا اچھا اچھا یہ بھائی ذمرود پہ آگئے دیکھیں یہ والا ہو گیا ٹی وی کا پروگرام آج تو ہم کھانے چاہنے بھی کھا رہے ہیں گھومنے پھرنے بھی آئے ہیں اور اسپیشلی شاہ دنور صاحب نے پہلے ہماری میزبانی کر رہے ہیں تو بہت اچھا چلے یہ بہت ہی اچھا کھانا آجائے چلے چلے آجائے افغانی کھانے کھانے کے لیے یہ آپ کی فیوریٹ ہے یہ میں یہاں پر پولاو کھانے آتا ہوں کہاں بیٹھنا ہے یہاں پر بیٹھ جائے یہاں پر بیٹھ جائے ہم پانچ لوگ ہوتے ہیں تو دیکھیں بھائی شاہد انور کی مہمان نوازی بھی دیکھ لیں آج تو ہم جا رہے تھے انہوں نے ہمیں روک دیا کہ اگر نہیں آجائے بہت ہی بہت ہی افغان کلچر کلچر ہے بندوک وغیرہ صحیح 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 کیسے لگ رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی افغانی سطح پر ریشنل فوڈ جو ہے منتو ہے اگر آپ نے منتو ٹرائی کرنا ہے کابلی پولاو ہے کابلی پولاو جو آپ کو بہتر لگے کیا آپ ہمارے لئے میں تو لہم کا کابلی پولاو کھاتا لہم شنگ جگ میں پانی دے رہے ہیں دیمی شوی آپ کو کابلی پولاو سارے اب اسی میں ہیں کہ کابلی پولاو کھائیں یا یہ منتو کھائیں منتو تو میں نے فرس ٹائم سنا ہے شایح صاحب یہ دمپلنگ ہوتے ہیں ایتنی سافت سترائی تو ہم اپنے ابھی ریسٹران کھولے ہیں لیکن اس طرح کا نفات نفات مارے نہیں ہے نا پاکستانی لوگوں کے ریسٹران ہمارے لوگوں کا ایک ماننا ہے جتنا گندہ جگہ ہونا زیادہ گندے ریسٹران ان کو جو ہے گندے ریسٹران میں گندے باتروم میں یہ کہتے ہیں سلیمانی ہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی جادو ہے لیکن اصل میں کچھ نہیں ہے پاکستانی ریسٹران پر جانا اب نہیں جاتے ہیں نا نہیں حالال سے ایک بات یاد آئی ہمارے لوگ شراب پیتے ہیں امریکہ ہے لیکن جب چکن ہو زبیحہ حالال ہے کیا نہیں شراب کے ساتھ زبیحہ حالال چکن چاہیے یہ کیا فلسپی ہے یہ منافقت ہے ہپوکریسی ہے لیکن آپ اہل کتاب کے ہاتھ سے کہا سکتے ہیں خنجیر مت کہو ڈیپینڈ کرتا ہے میں ایسی ملک جاتا ہوں ایسی آلوں جاتا ہوں جا پر حالال نہیں ہوتا میں کیا بوک کے مارے مردن کا چکن کہا بیتا ہوں اہلی کتاب ہے ایک تو پاکستانیوں میں یونٹی ہے یا دیسیا میں ایسا ہے کیا یہاں نہیں بلکل نہیں کون سی ایسی کمیونٹی ہیں کس سے جو امریکہ جن کی بہت زیادہ آپ آپس میں یونٹی ہیں میں نے جوش ایک بات سیکھی ہے کہ جب ایک جوش اٹھ جاتا ہے اوپر اپنے ساتھ بیس تیس اٹھا لیتا ہے اس لئے تو چند جوش جو ہے پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں لیکن ہمارا ہی پاکستانی اٹھ جائے اور اس کے ساتھ اور کمیونٹی بھی ہیں یا صرف جوش؟ ہاں ہے انڈیانز بنگالی گجرات کے لوگ کیرلا کے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جو کمیونٹی خود کو سپورٹ کرتے وہ آگے جاتے ہیں یونٹی سکول میں ہمیں دکھاتے ہیں نا وہ جو لکھڑیا اکھٹا کس عمل کوئی نہیں کرتا بس کتابی بات ہے پر اصل زندگی میں یونٹی ایک بہت اہم چیز ہے آپ نے یہ چیز یہاں نوٹ کی یا؟ پوری دنیا میں ہے یہاں نہیں پوری دنیا میں جا کے دبائی جاؤ پاکستانی پاکستانی کا مار رہا ہے کیرلا والا کیرلا کو اٹھا رہا ہے ایک کیرلا والا جب ایک اچھے کمپنی میں لگ جاتے ہیں سارے کیرلا والا پر ہوتے ہیں لیکن ایک پاکستانی جب اٹھ جائے وہ چھپا دیتا ہے اور آپ الاسکار گئے تو وہاں بھی آپ کو کون ملے ہیں؟ مجھے انڈین ملے سارے گجراتی ہیں ڈائمنٹ کا کام جولری کا کام سارے جونوں میں انڈینز کا دیتے ہیں کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے سارے گئے پاکستانیوں کا ہے لیکن سارے گئے پاکستانیوں کے کتنے رسلوں میں شراب بیچتے ہیں اگر ان سے پوچھو شراب کیوں بیچتے ہیں شراب نہ بیچے رسلوں نہیں چلتا اور چلا تا ٹویوٹا ہے لیکن اس نے بیچنا یہ دے کہ ایمان جب آپ ایک چیز پر آپ کا یقین ایمان بن جائے آپ دنیا کے سب سے پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب آپ کامیاب نہیں ہو آپ نے کبھی کسی سہونی لہون اونر کے ساتھ فرار ہی دیکھی ہے میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھی نا میرا سہونی لہون نہیں ہے میں شراب نہیں بیچتے ہیں لیکن میرے پاس ہے میں نے ہمیشہ جو ہے صحیح چیز پہ یار جیسے دین مکمل ہے اسے کاروبار مکمل ملا ہے آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اگر آپ امیرگاہ میں کوئی چیز حرام کی نہ بھی سیل کرتے ہیں میں جو بندہ حرام سیل کرتے ہیں میں اس سے زیادہ امیر ہوں اگر ایک بندہ کہے کہ میرے چار سو گیس ٹیشن میں میں بھی بھی اس سے امیر ہوں وہ اس گیس ٹیشن میں شراب سیل کرتے ہیں میں نہیں میں بھی بھی امیر ہوں غریبی لوگ چوری کیوں کرتے ہیں غربت بوک بوک بہت خطرناک چیز ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے چھے تم نیند نہیں خرید سکتے خدا قسم آپ بوک کے پیٹ سو سکتے ہیں نہیں کسی کا باپ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ نے کہا نہ کہا آپ امیر ہوں آپ کو نیند نہیں تو غربت سارے مسائل کا جڑ ہے نا غربت سارے مسائل کا جڑ ہے اگر آپ ریپ کرتے ہو تو ریپ ہمیشہ غریب کرتا ہے آپ نے کسی امیر کو دیکھا ہے کس نے ریپ کیا ہے کیوں امیر ہے بہت سارے کیسے ہیں جس سے آپ سیکھیں اس پر بھی کیسے ہیں کون ٹرمپ پہ یہ تو پولیٹیکل ہی ہوگا لیکن بہت سارے پریزیڈنٹ پہ کیسے ہیں دیکھیں وہ تو کوئی بغرت امیر ہوگا جو یہ کام کرتا ہے یہ دیکھیں واہ کیا کیا منگوال شاہ صاحب کے آج دعوت جو ہے نا ایک تاریخی ریالی یادگار چیز ہوگی مہمان نوازی چائے گھر میں کہوہ اس کے ساتھ ہم دوستوں کا ایک بڑا استقبال تو آج جا ہمارے سارے کام ہوگا جب میں امیر کہتا ہوں تو امیر غنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے کیوں؟ غنی تو جب انسان کے پاس پیسہ آجاتا ہے وہ غنی بن جاتا ہے پیسہ بوری انسان کو اور بورا بنا دیتا ہے اچھی انسان کو اور اچھا بنا دیتا ہے مگنیفائر ہے چلے کھانا شروع کریں آپ کا کھانا ہمارا اور بھی آ رہے ہیں ہاں ہاں ناشا اللہ آج بہت درکھوستان بہت ورکھوستان بہت باک بہت باک بہت باک شاہر شہر شاہر ہمیں فیوریٹ کھانے کھا رہے ہیں اور اس لئے ہمیں بھی کیسا ہے صحیح ہے یہ تو ہم نے پہلی دوبا کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں افغان لینے اس کو منتو بولتے ہیں یہ جو مولوی صاحب آپ پہ ویڈیوز بنا دے ہیں اسے کیوں تنقید کرتے ہیں آپ پہ یا آپ کیوں تنقید کرتے ہیں ان کو ویوز چاہیے جس بھی مولوی نے آج تک مجھ پہ ویڈیو بنائی ہے اس کی چینل پر جب یہ میں تمہیں گیرینٹی دیتا ہوں کہ میرے ویڈیوز کی جب تمنیل ہو ویوز چیک کرے آٹھ لاکھ ایک میلے نوکی اور اس کی جو فضول بکواس کرتے ہیں اس کی دیکھیں کم سم افتی ہے یہ ایک ہے جو لوگوں کو کہتا ہے چار شادیا کرو یہ کرو وہ کرو یہ جو فضول بکواس کرتا رہتا ہے میں تمہیں گیرینٹی جو بھی بندہ ٹک ٹاک پہ وائرل ہوا ہے نا آپ ٹک ٹاک پہ دے گئے لوگوں جو یوز نہیں ملتے نا جب میرا نام لگتے ہیں اس ویڈیوز کا آپ ویوز لگتے ہیں وہ صرف آپ کے ویوز کی وجہ سے ان کرنا ہوتا ہے یہ صرف ان کا گھر میری وجہ سے چلتا ہے اب مفتی صاحب کو اپنی بیو کو گفت دینا ہے تو لازم شاید نور پر بات کرنی ہے اگر اس پر شاید نور پر بات کرنی ہے تو مفتی صاحب کو اپنی بیو کو ڈنر پر لے کے جائیں گے میری وجہ سے چار بیویں ہیں تو چار ویڈیوز بنی ہیں چار ویڈیوز بنی ہیں اگر دیکھنا چاہید نور پر بات کرنی ہے وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تنقید کر رہا ہے یہ میں آن دا سپاٹ کہہ رہا ہوں آپ جا کے کسی بھی مولوی کی چینل پر جاؤں جس نے آج تک میرے خلاف ویڈیو بنی ہیں وہ ویڈیو دیکھو اس کے رقم ویڈیو آپ ان سے اپنا ڈیمانڈ کریں شیئر میں فٹی فٹی دو بیر بناؤں سپیشل کپ میں آگیا کھانا بہت اچھا تھا شاید بھائی شاید بھائی آپ کا بہت زبردست ایک لذیز افغانی کھانا کھلانے کا اور ایسا کھانا اور اس کے ساتھ یہ کپ دیکھیں یہ ہماری روایت تا بلکل یہ آپ کی روایت ہے ہماری مہمان نوازی ہماری روایت آپ آئیں گے تو ہم بھی آپ کو سندھی کھانے کھلائیں گے آپ صرف یہ اتنی مہنگی گاڑی بلٹ پروف نکال کے کافی لینے گئے تو لوگ تو کرولا شرولا یوز کرتے ہیں میرے اس گاڑی میں جو ہے ہوم ڈیپو سے لکڑیا بھی آتی ہے میرے بینٹلی میں کاسکوں سی جو ہے سبزیاں آتی ہے تو وہ بھی بلٹ پروف ہیں یا یہ سرمید ہے اسی میں آپ لکڑیاں لے کے آتے ہیں یار بھائی گاڑی کا کچھ شان رکھیں انسان کی شان ہونے پھر ہیلیکاپٹر میں تو آپ کچھ او لے کے آئیں انسان کی شان ہونے تو ہیلیکاپٹر کا کیا پلان ہے اس میں بھی سامان وغیرہ نین پر میں کمپرومائز نہیں کرتا اندازہ کیسے ہوتا ہے آپ کو سونے کا ٹائمنگ 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 میں ات اتو mnie فون میں نے اس لئے کیا ہے کہ اس میں مسلم پرو ہے نا تو آزان ٹائم پہ دیتا ہے اسی وجہ اور اٹھتے آٹھ بجے فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں مسلم میں فجر میں سوتا ہے میں چار وقت تھا جو ہے سری ای ہوپ کہ آپ کو شاید انور کی لائف اس کے بزنس کے بارے میں بھی مشورہ اور امریکہ اور دیگر ممالک میں ہمارے اپنے جو روئی ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں انہوں نے اپنے تجربات شیئر کی ہیں پسند آئی ہوگی پسند آئے تو بھائی ضرور ہمیں بھی لائک کیا کریں شیئر کریں ویڈیوز کو اور سبسکرائب کریں چینل کو